اپیسوٹ 121 اول اونڈو کیا حال چال اگر آپ نے اس پہلے کا بیڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے دیکھ سکتے ہو لنک ڈسکرپسن میں ہے تو بنا کسی دریقے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسے کی آپ نے پچھلے بیڈیو ہم دیکھا کی جو کالے کپوٹے والا آدمی تھا نا یہ اور کوئی نہیں بلکی کنگ لنگ تھی اور یہ کونسی کنگ لنگ تھی جب ہمارا جان شروع بات میں ٹائگر ڈیسٹ میں گیا تھا نا اس سمیں ہمارے جان کے بھائی کے کلین میں یہ لڑکی رہتی تھی تو وہیں پر ہمارے جان کی اس سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ لڑکی وہی تھی اور جب ہمارا جان اسے پیچان لیتا ہے اور یہ لڑکی ہمارے جان کو پیچان لیتی ہے تو ان کے بھی سمجھوتا ہو جاتا ہے اور بھائی یہ کنگ لنگ چلتی ہے تو وہ رینگ نائن کی گولی کو ہمارے جان کو پکڑا دیتی ہے اور بھائیں لیٹر پر ایک ڈونکٹر چلتی ہے تو اس گولی کو دوسرے روب میں پریورت کر کر اپنے پاس چھپا لیتی ہے اور اب آنگے اب جیسے یہ ہاں پر جانے والے ہوتے ہیں تب ہی ہمارا جان چلتا ہے تو اپنے سارے پپٹوں کو لے کر اپنی اسٹوریج اموٹی میں ڈال دیتا ہے اور بھائیں کینگ لنگ سے کہتا ہے کہ تم اپنے بوڈی کارٹ کو واپس لے لو اور بھائیں کینگ لنگ ہمارے جان کی ایسی باتیں سنتی ہے تو وہ بھی اپنے سارے بوڈی کارٹوں کو دوبارہ سے اپنی آنکھوں میں ساما لیتی ہے اور بھائیں صاحب جیسے ہی کینگ لنگ ایسا کرتی ہے تو ہمارا جان کا گروپ ایک دم سانت ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ایسی پرتبہ کبھی نہیں دیکھی اتنے میں وہاں پر کینگ لنگ کہتی ہے کہ میں جب بھی کسی کو بھی اپنے کنٹرول میں کل لیتی ہوں تو میری آنکھیں اس کی پاور دھیرے دھیرے کمجور کرتی جاتی ہیں اور اس کی پاور میرے اندر ڈالتی جاتی ہیں اور بھائیں صاحب جب ہمارا جان کینگ لنگ کی ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ سوکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس طریقے ہی پاور بڑھانا بہتی جاندہ آسان ہے صرف ایک مجبود آدمی کو پکڑنا ہے اور دھیرے دھیرے اس کی پاور یہ آنکھیں اپنے آپ اس کے مالک کے سریر میں ڈال دیں گی اور بھائی صاحب جب کنگ لنگ کی بعد وہاں پر جان اور بانکی کی لوگ سنتے ہیں تو وہ سوکٹ ہو جاتے ہیں اب اتنے میں وہاں پر جان سوچتا ہے کہ اگر میری آتما مجود نہیں ہوتی تو ساید کنگ لنگ بھی مجھے اپنے کنٹرول میں کل لیتی اور بھائیں کنگ لنگ کی ایسی باتیں سن کر سبھی لوگ کنگ لنگ سے جننے لگتے ہیں لیکن پھر ہمارا جان کہتا ہے کہ اس میں جلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایس چیچ کنگ لنگ کے پاس جنم سہی ہے اس لیے اس کا باگ گیا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ پیدا ہوئی ہے لیکن ساید اب ہمیں ان ساری باتوں کو بھول جانا چاہیے اور ہمیں مین ہول کی اور چلنا چاہیے کیونکہ اگر ہم مین ہول میں لیٹ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں کا سارا خجانہ کسی نے لوٹ لیا ہے اور ہمارے ہاتھ میں تھلو رہ گیا ہے اس لیے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اور بھائی صاحب جان کی ایسی باتیں سن کر سبھی لوگ کنگ لنگ کے دوارہ بتائے گئے سب دو سے باہر آتی ہیں اور وہاں پر ایک رات کی سانس لیتے ہیں اور وہاں سے مطلب کہ اس روم سے باہر چلے جاتی ہیں اب سین سے پتہ ہوتا اور ہمیں ہمارے جان کی گروپ کو اس ہول سے باہر جاتے ہوئے بتایا جاتا ہے جہاں پر ہمارا جان اس ہول سے باہر جا رہا ہوتا ہے لیکن اسے دیکھتا ہے کہ سبھی لوگ آپس میں مار جان کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور روموں کو چھاننے میں لگے ہوئے ہیں ہمارا جان ان پر بلکل بھی دیان نہیں دیتا ہمارا جان سیدھا آنگے بڑھتا رہتا ہے لیکن پھر ایک سمیں بعد جب ہمارا جان وہاں پر کہتا ہے کہ ہمیں مین ہول کی اور جان آئے تو ہمیں سب سے پہلے اس کا راستہ خوجنا پڑے گا اور بھائی یہ جان ہمارا کہتا ہے یا تب ہی وہاں پر کنگ لنگ کہہ دیتی ہے کہ ہمیں راستہ خوجنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب میں یہاں پر آئی تھی تو مجھے یہاں کا نقصہ مل گیا تھا اور اس نقصے کی سائطہ سے ہم مین ہول کیا ہر کائی پر جا سکتی ہیں اور جیسی جان ہمارا کنگ لنگ کی ایسی بات سنتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آ جاتی ہے لیکن اب ہمارا گروپ چلتا ہے تو کنگ لنگ کے پیچھے جانے لگتا ہے وہ لگاتا ہے دس میٹ تک چلنے کے بعد ان کے سامنے ایک بہت ہی بسال اور بھبو ہول دکھانے لگتا ہے اب جیسی ہمارے جان کا گروپ ایک ہول کو دیکھتا ہے تو وہ ہول کو دیکھ کر ساکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ہول اتنا بڑا تھا کہ اس ہول میں جی چیٹیوں کی طرح لگ رہے تھے اتنے میں ہمارے جان دیکھتا ہے کہ اوپر آسمان میں مطلب کی چھتکی اوپر دس چمکدار موتیاں لٹکے ہوئے ہیں اور ان دس چمکدار موتیوں میں ایک ایک اسکرول رکھا ہوا ہے اتنے میں ہمارے جان کی نظر وہاں پر ایک شنگاسن پر جاتی ہے مطلب کی کرسی پر جاتی ہے جس کی اوپر ایک ہڈیوں کا کنکال بنا ہوا تھا مطلب کی رکھا ہوا تھا اور اس ہڈیوں کے کنکال کے ہاتھوں میں ایک سیل بنی ہوئی رکھی تھی جب ہمارے جان اس ہڈی کے کنکال کو دیکھتا ہے تو بھی تھوڑا وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس ہڈی کے کنکال سے ہی انوباب لگ جاتا ہے کہ یہ ڈاؤ شینگ لیول کا کنکال ہے اور تو اور وہاں پر سبھی لوگوں کو اس کنکال سے عجیب سا دواب بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن اب اتنے میں کنکال کہتی ہے کہ یہ جگہ سب سے زیادہ خاص ہے کیونکہ اس جگہ پر ہی ہمیں سب سے بہتر اور اچھی چیزیں ملیں گی اور بھائی کنکال کی ایسی بات سنکر ہمارے جان سریع لاتا ہے لیکن اتنے میں اس کی نظر اس کنکال سے ہٹ کر ہال میں گونجنے لگتی ہے اب جیسے ہمارے جان کی نظر ہال میں گونجتی ہے تو اسے وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہاں پر مس پھینک کا سمو بھی دیکھتا ہے اور مس پھینک کے علاوہ اور بہت سے لوگ تھاڑے ہوئی ہیں جن میں ایسے برننگ فلیم بیلی آئیس لیور بیلی بینڈ لائٹننگ پابیلین اور بہت سے لوگ تھاڑے ہوئے ہیں اب ہمارا جان آس پیس نظر گمائی رہا ہوتا ہے اتنے میں اسے دیکھتا ہے کہ جو اس نے کچھ سمو پہلے موٹی دیکھئی تھی ان کے اوپر ایک عجیب سی سیل چڑی ہوئی ہے ہمارا جان جب اس سیل کو دیکھتا ہے تو وہ تولہ سوکٹ ہو جاتا ہے لیکن اتنے میں وہاں پر کسی کی آواز آتی ہے کہ ارے جان تم بھی یہاں پر آ گئے تم یہ آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی اور بھائی یہ آواز گونجی تھی تب ہی ہمارا جان اپنا سر گماتا ہے اور اس دسہ میں دیکھنے لگتا ہے جس دسہ سے آواز آئی تھی وہاں پر اسے دیکھتا ہے کہ وہاں سے تانسین چلتی ہو اس کے پاس آ رہا ہے اب تانسین آنے کے بعد ہمارے جان سے نمجتے کہتا ہے اور بھائی ہمارا جان بھی تانسین سے نمجتے کہتا ہے اب یہاں پر جان اور تانسین کی بھی تھوڑی بہت اور بات ہونے کے بعد یہاں پر تانسین ہمارے جان سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں یہ دس موتی دکھا رہے ہیں اور اس کے اندر جو دس سکول دکھ رہے ہیں ان میں صرف ایک ہی اصلی ہے اور وہاں کی یہ نو نکلی ہیں اور بھائی صاحب جب ہمارا جان یہ سنتا ہے کہ جو موتیوں کے اندر سکول لکھی ہوئے ہیں ان میں صرف ایک ہی اصلی ہے اور نو نکلی ہیں تو وہ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے لیکن اتنے میں تانسین کہتا ہے ان کی سیل لگاتار کمجور ہوتی جا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ سمیں بعد ان کی سیل پوری طرح سے ٹوٹ جائے گی اور بھائی ہمارا جان تانسین کی ایسی بات سننے کا سمجھ جاتا ہے کہ تانسین ایک دم صحیح کہہ رہا ہے لیکن اتنے میں وہاں پر ہماری جان کی نظر رکھچہ کرتے ہوئی دیمن پپیٹوں پر پڑتی ہے جو کہ ان موتیوں کی رکھچہ کر رہے ہوتی ہے اور جب ہمارا جان ان پپیٹوں کو دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پپیٹ پورے کے پورے ٹو ڈاؤ جوم لیول کے تھی لیکن پھر وہ ایک پل کے بعد ہی ان پپیٹوں سے اپنی نظر ہٹا لیتا ہے اب یہاں پر تانسین کہتے ہیں کہ کیا تم دیکھ کر بتا سکتے ہو کہ ان ساری سکرولوں میں سے کون سا سکرول اصلی ہے ہمارا جان جب تانسین کی ایسی باتیں سنتا ہے تو ہمارا جان چلتا ہے اپنی آتما کی سکتیوں سے ان سکرولوں کو دیکھنے لگتا ہے لیکن ایک پل کے بعد ہی وہ اپنی دوبارہ سے اپنی اندرونی سکتیوں کو باپس لے لیتا ہے اور تانسین سے کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں دیکھ سکتا کہ ان سکرول میں سے کون سا اصلی ہے اور کون سا نکلی ہے کیونکہ ان سکرولوں کے اوپر ایک سیل چڑی ہوئی ہے جو کی ڈاؤ شنگ بندے دوارہ چڑھائی گئی ہے اور میں بھلا ہے ڈاؤ شنگ بندے کی سیل کے اندر کیسے دیکھ سکتا ہوں اب جیسی ہمارے جان یہاں پر کہتا ہے تو تانسین محفق کو سوچتا ہے اور پھر سوچنے کے بعد ہمارے جان سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ان موتیوں کی سیل ٹوٹنے کے بعد بہت ہی انگامہ ہونے والا ہے اور اگر ہمیں کوئی دکت آئی تو ہم آپس میں ہاتھ ملا سکتی ہیں اور بھائی جب ہمارے جان تانسین کی ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ بھی اپنا سرے لا دیتا ہے کیونکہ اب ہمارے جان کو تانسین کی پاور کا پتہ چل گیا تھا کہ تانسین کی پاور ٹو ڈاؤ جاؤں کے پائپ اسٹار ہے اور جب ہمارے جان اس پاور کا اندازہ لگاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ایک پاور آئی سلیور بیلی کے لیڈر کی بینگ ہیسے بھی زیادہ ہے تو ہمارے جان سمجھ جاتا ہے کہ تانسین اس کے لیے ثابت ہوگا اس لیے ہمارے جان بھی منہ نہیں کرتا تانسین کے اوپر کے لیے وہ سنکار کر لیتا ہے کہ ہاں اگر ہمیں کوئی پرابلم آئی تو ہم جرور ہاتھ ملا لیں گے اب یہاں پر ان کی بیچ جیسی باتیں چلی رہی ہوتی ہیں تب ہی ایک بار اور ہمارے جان کی نظر اسی ڈاؤ شینگ لیول کے کنکال پر پڑتی ہے اور وہیں پر جیسی ہماری جان کی نظر اس کنکال پر پڑتی ہے تو وہاں پر کس بہت سوچنے لگتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ مانشٹر کے لیے بھی ایک کنکال کی آفستہ پڑی گی مطلب کہ ان کی بوڈی کو رفائن کرنے کے لیے ایک کنکال کی آفستہ پڑی گی اگر میں نے اس ڈاؤ شینگ لیول کے کنکال کو حاصل کر لیا تو مجھے لگتا ہے کہ مانشٹر بھی ڈاؤ شینگ لیول پر پہنچ جائیں گے اور اگر وہ ڈاؤ شینگ لیول پر پہنچ جائیں گے اور طور اگر پولینیٹر پہنچ کی پاور بڑھ جائے گی تو ہول اپ سول سے بھی ہمیں لڑنے میں آسانی ہوگی اور بھائی صاحب ہمارا جان یہ سوچتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکرہات آ جاتی ہے کیونکہ اب وہ جانتا ہے کہ اسے ایک ڈاؤ شینگ لیول کا کنکال بھی چاہیے ہی چاہیے اور اب یہ سوچتی ہے ہمارا جان وہاں پر اپنی آتما کی سکتیوں کو باہر پھیلانے لگتا ہے اور کچھ سمیں بیٹھ جاتا ہے سمیں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اس ہول میں کہاں پھی لوگ آنے لگتے ہیں اور بہت سارے لوگ آ جاتی ہیں جب ہمارا جان اتنی سارے لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی گروپ کو عصارہ کرتا ہے جس بجے سے ہمارا جان کا گروپ چلتا ہے تو وہ اور بھی پاس پاس آ جاتا ہے اور اور بھی جانتا سابدانی برکنے لگتا ہے اب ہمارا جان یہاں پر سوچتا ہے کہ اتنے بڑے ہولی پیلس میں ہولپ سول کے بندے نہیں آئے گا اور ہمارا جان یہاں سوچتا ہے تب ہی اسے بہار سے کالا کورا آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور جیسی ہمارا جان اس کالے کورے کے اندر دکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہولپ سول آ گیا ہے لیکن اتنی میں اسے اس کالے کورے کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ اس کالے کورے میں جھائی جنگ بھی ہے اور بھائی صاحب جیسی ہمارا جان وہاں پر جھائی جنگ کو دکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکرہ ہاتھ آ جاتی ہے لیکن اتنے میں وہ کالا کورا اس ہول کے باہر تھا وہ اس ہول کے اندر آ جاتا ہے اور ایک جنگہ جھٹ ہو کر وہاں پر ہولپ سول کے کچھ بندے دکھائی دینے لگتے ہیں اب جیسی وہ بندے دکھتے ہیں تو ہمارے جان کی نظر سب سے پہلے بیچ میں کڑے ایک بندے پر جاتی ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ جھائی جنگ ہوتا ہے ہمارا جان اسے دیکھ کر تھوڑا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جھائی جنگ میرے چار ہیولی فلیم کے انگری بودھا لوٹس سے بچ گیا لیکن بچنے کے ساتھ ساتھ اسے اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہمارا جان دیکھتا ہے کہ جھائی جنگ کا دھایا ہاتھ پوری طرح سے گائب ہو چکا ہے اور اس کی جگہ ایک خالی آستین لٹک رہی ہے اور وہیں جب لٹر پری ڈنکٹر جھائی جنگ کو دیکھتی ہے تو اس کی چہرے پر مسکرہات آ جاتی ہے اور وہیں جب جھائی جنگ کو آسپیس کے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سوکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جھائی جنگ کو پہلے دیکھ چکے تھے کہ جھائی جنگ کے پہلے دونوں ہاتھ ایک دم صحیح سلامت تھے تو ایسا کون سا بندہ آ گیا جو جھائی جنگ کے ایک ہاتھ کو کاٹ سکتا ہے اور بھائی جنگ بھی سمجھ جاتا ہے کہ آسپیس کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں لیکن اتنے میں اس کی نجر ہمارے جان پر پڑتی ہے اور بھائی صاحب جیسی وہ اس کی نجر ہمارے جان پر پڑتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکرہات آ جاتی ہے لیکن اتنے میں وہاں پر جھائی جنگ کی آواز گولتی ہے کہ جیان باستہ میں آپ ابھی بھی جیبے تو ہو اور بھائی صاحب جیسی وہاں پر ہلوپسول کے بندے کی مطلب جیسی لوگ سنتے ہیں تو وہ سبھی کی سبھی لوگ ہمارے جان کے اور دیکھنے لگتے ہیں اور بھائی پھر اتنے میں ہمارے جان بھی کہہ دیتا ہے کہ بولے بھوت اگر آپ ابھی بھی جیبے رہ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں اور بھائی صاحب ہے کہتے ہمارے جان وہاں پر مسکرہانے لگتا ہے اور بھائی جیسی جب ہمارے جان کی مسکرہات دیکھتا ہے تو وہ اتنا جان Cindy جیس ہو جاتا ہے کہ یہاں پر آج پیچ کوئی لوگ نہیں ہوتی تو وہ اپنی موڑ مطلب کی جو ان کی مونڈی ہوتی ہے نا اس نے دیوال میں پٹک پٹک کر پٹک پٹک کر وہیں پر مر جاتا خیر کوئی نہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو ہم تب تک لی ٹکر اینڈ بائی